محرم کو جو ہے ریکارڈ کرنے کے لئے گئے تھے ان پہ لاتھی چارج سے کیا درشانہ چاہتے تھے وہ لوگ جنہوں نے یہ لاتھی چارج کیا اور جن کے خلاف کاروائی بھی جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے میری ڈی جی صاحب سے بات ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ ہم نے ایرنگ اوفیشل کو سسپینڈ کیا ہے اٹیچ کیا ہے کسی بھی پولیس والے کی ایسی ذمہواری ہو دی چاہیے کہ وہ سارے ریلیجن سینٹیمنٹس کا دھیان رکھے اور اپنے انشاثن میں رہے یہ کہ یہ جو کنسرن ڈی ایس پی تھا یہ کوئی بدتمیزی زیادہ کرتا تھا اور اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ سب سے زیادہ سینئر بوسٹ ٹائمز آف انڈیا کے جنرلسٹ کو پٹائی کر دی جب اس نے کوئی آپ دیکھ رہے نیو سیر انڈیا اور میں ہوں عرفاز امڈائن آج کی خاص ملاقات میں ہمیں سب موجود ہیں سینر جنرلسٹ ایڈوکیٹ سوشل ایکٹیویسٹ سوحیل کازمی سر سوگت آپ کا نیو سیر انڈیا میں کس طرح سے محرم جو ہیں شیعہ لوگ بنا رہے ہیں اور ایڈمیسٹریشن کا اس میں کتنا یوگدان ہے ایڈمیسٹریشن کا پورا یوگدان ہے اور پورے جمہو کشمیر نے پوری دنیا میں آج محرم کا ٹینتھ دے منایا جا رہا ہے اور یہ کوئی اس کو سیلیبریٹ نہیں کرتے ہیں ہم ہم ہماری کمیونٹی اس کو بڑے مقدس طریقے سے دس دن منایا جاتا ہے ہماری مجالس ہوتی ہیں اپنے اپنے امہ باراؤں میں اور اس کے بعد نائند کا جو ہوتا ہے مہندی کا جلوس نکلتا ہے اور نائند کا علم نکلتے ہیں ڈیفرن لوگوں کے گھروں سے اور وہ کلٹی میٹ کرتے ہیں ہم پیر مٹھا میں اور آج بھی محرم کا جلوس ہے لیکن کووڈ کی سیچیویشن کو دیکھتے ہوئے اور انریبل ال جی صاحب نے جو انسٹرکشنز پاس کی تھی سرنگر سے کہ جلوس جو ہے کسی بھی ریلیجیس آرگنائزیشنز کا نہیں نکلنا چاہیے کیونکہ پچیس کے اوپر لوگ کٹھینی ہونے چاہیے تو اس کا ایس اوپیس کا پورا پالن کرتے ہوئے جمعوں میں آنریبل اڈوائزر جو فاروق خان صاحب ہیں انہوں نے ایک میٹنگ رکھی تھی جہاں سارے شیعہ انٹیلیکچولز کو بلایا تھا پرامیننٹ سیٹیزنز کو بلایا تھا ہے آئی جی جمعوں صاحب وہاں تھے دیویزنل کمیشنر صاحب تھے تو یہی یونینیمس فیصلہ لیا گیا کہ پچیس سے اوپر مجالیس میں بھی لوگ نہ بیٹھیں کووڈ کی تھرڈ لیئر کو مدے نظر رکھتے ہوئے اور اس کا پورا پالن جمعوں میں کر رہے ہیں پوری کمیلٹی انجومن امامی انجومن ہیدری انجومن شیعہ فیڈریشن جتنی بھی تنظیمیں یہاں کام کرتی ہیں وہ سب اس کا پالن کر رہے ہیں اور کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ یہاں نہیں ہوا اور پورا تاؤن جو ہے ایڈمیسٹیشن کے ساتھ شیعہ کمیلٹی کرتی ہے اور پہلے بھی کرتی تھی آگے بھی کرتی رہے گی آج چار بجے کے قریب جو ہے کیونکہ سمبولک طور پر کوئی بھی مذہبی رواداری آپ بند نہیں کر سکتے ایک دم کیونکہ سینٹیمنٹس ریلیجیس سینٹیمنٹس جڑے ہوتے ہیں آستہ کے ساتھ ریلیجیس ریجن کے ساتھ تو چار بجے کے قریب جو ہے وہ وہاں سے آپ کا جو پروسیشن ہے نماز کے بعد وہ شروع ہوگا پیر مٹھا زیارت سے اور پیر مٹھا زیارت کے دو بجے لوگ جو بھی آئیں گے اس میں ہماری سنی برادری بھی آتی ہے اس میں ہمارے جو باقی لوگ ہیں ہندو برادری کے لوگ ہیں سردار برادری کے لوگ ہیں وہ بھی آتے ہیں اور وہ سب وہاں اپنی اپنی منتے مرادے مانگتے ہیں دیئے اٹھاتے ہیں اور وہاں سے وہ شروع ہوگا اور وہیں پہ کلٹی میٹ ہو جائے گا وہ کسی بھی سٹریٹس کے آگے نہیں جائے گا نہیں تو پیر میٹھا سے وہ چلتا چلتا چار بجے وہ سات بجے قریب یہاں کربلا میں کلٹی میٹ ہوتا تھا فالڈڈ بائی شامی گریبہ لیکن آج وہ ایسا نہیں ہے کیونکہ ایس او پیز ہیں اور ہونربل گورنر صاحب کا بھی انسٹرکشن ہیں اور بڑی چیزیں رد ہوگی جمہو کشمیر میں اسی کے لیے کہ سیچویشن ٹھیک نہیں ہے اور اس میں مسلمان ہندو کی بات نہیں ہے ایون دو کہ میریجیز میں بھی پتیس سے اوپر کی پرمیشن نہیں دی گئی ہے اور جو سرنگر میں انسیڈنٹ آپ نے دیکھا ہوا ہے وہ وائیلیشن آف آرڈرس ہوا ہے وائیلیشن آف لا آرڈرس سیچویشن ہوا ہے اور وہ جو جلوس نکلا ہے اور مجھے دکھ ہوتا ہے ایڈمیسٹریشن پہ کہ جب ان کو پتا تھا کہ یہ جلوس اتنی نمبرز میں دیکھا رہا ہے تو انہوں نے نکلنے کیسے دیا تو یہ ایک لیک آف فیلور ہے گورنمنٹ کی سائٹ سے اور ان تنظیموں کو بھی میں دوشوار تھہ رہتا ہوں جن کو پتا ہے کہ ہم کس موجودہ ستیتی سے گزر رہے ہیں اور پھر بھی وہ ہزاروں کے تعداد پہ سڑک پہ آتے ہیں اور پھر ایڈمیسٹریشن کا ساتھ تاؤن نہیں کرتے ہیں اور لاتھی چارج ہوتا ہے which is very unfortunate and very very insensitive towards ایڈمیسٹریشن لیکن جمعوں میں بڑے سبے لوگ رہتے ہیں اور سارے religions کو ماننے والے لوگ ہیں اور اپنے religious sentiments کو مندر نظر رکھتے ہوئے کوئی ایسی چیز یہاں نہ ہوئی ہے نہ ہوگی اور نہ ہم کوشش کریں گے نہ ہو تو یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں سوہج اس طرح سے آپ نے بات کی شیرنگر کی اور شیرنگر میں جس طرح سے میڈیا کرمی جو محرم کو جو ہے ریکارڈ کرنے کے لئے گئے تھے ان پہ لاتھی چارج سے کیا درشانہ چاہتے تھے وہ لوگ جنہوں نے یہ لاتھی چارج کیا اور جن کے خلاف کاروائی بھی جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ٹیکی میری honorable ڈی جی صاحب سے بات ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ ہم نے ایرنگ official کو suspend کیا ہے attach کیا ہے کسی بھی پولیس والے کی ایسی ذمہواری ہو دیں چاہیے کہ وہ سارے religion sentiments کا دھیان رکھے اور اپنے انشاثن میں رہے یہ جو concern ڈی ایس پی تھا یہ کوئی بتتمیزی زیادہ کرتا تھا اور اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ سب سے زیادہ senior boss times of India کے journalist کو پٹائی کر دی جب اس نے کوئی سوال پوچھا لیکن اب وہ ختم ہوگی بات کیونکہ he is placed under suspension and the inquiries has been initiated we should not discuss that but یہ ہے کہ overall scenario جمعہ کشمیر میں پورے انڈیا میں امن امان پیار سے رہے کیونکہ ہم covid کی third phase میں انٹر ہونے جا رہے ہیں اللہ کریں نہ ہوں لیکن یہ ہے کہ جو reports آ رہی ہیں ministry of health کی کہ یہ تھوڑا سا ایک دو مہینے crucial ہیں اور اگر ہم اس سے pass out ہو جاتے ہیں تو بڑی اچھی بات تو اس میں سب کو پالن کرنا چاہیے administration کا administration کے لوگوں کو بھی تو corona ہو سکتا ہے ان کو بھی تو corona ہوا ہے تو یہ سب چیزیں ہیں جو sensitive ہیں اور وہاں سے Taliban وہاں جیتے ہیں ان کی بھی threat ہے کہ کشمیر کو ہم دوبارہ boil کریں گے پاکستان سے بھی ہے تو سب چیزوں کو دیکھ کے ہم سب کا فرض بنتا ہے اور انشاءاللہ ہم نکلیں گے لیکن جلوس نہیں نکالنا چاہیے تھا اور کیوں نکالا کس دنگ سے نکالا کس طرح سے نکالا اس کی جانچ ہونی چاہیے اور جو بھی لوگ اس میں ملوث ہیں چاہے وہ ادھر سے ہیں یا ادھر سے ہیں they should be booked under law سور سور شیعہ community کے کچھ لوگ جو ہیں administration سے ناراض بھی نظر آئے اگر ہم بات کریں شیعہ فریڈیشن کے پریزیڈنٹ جو ہیں عاشق حسین جی ان سے ہماری بات ہوئی تھی ان کے دورہ یہ کہا گیا کہ جمہو پریونس میں جو ہے administration نے خاص دھیان نہیں دیا جس طرح سے پہلے دیا جاتا تھا پانی بیجلی کو لے کے باقی ساری چیزیں جو مہرم کے دوران ہونی چاہیے تھے وہاں پہ وہ کچھ ناراض دکھے وہ کیوں ناراض دکھے مجھے تو پتہ نہیں اور میں تو political party سے ہوں نہیں نہ کسی انجومن کا president ہوں نا مجھے شوک ہے ایسا لیکن جو میں نے meeting کروائی honorable advisor to governor صاحب آروکان صاحب صاحب کے پاس اور جو prominent citizen prominent civil society وہ کے سنگ جی لنگر صاحب ڈیویز لکوشتر ڈی سی یہ سب وہاں تھے اور کھل کے ہم نے بات کی ان سب نے بات کی اور جو جو بھی problem سے انہوں نے بتائی تھی وہ میری نظر میں second day میں نے خود inspect کیا کوئی بجلی پانی کی کہیں کوئی problem نہیں ہے بڑے sincerity سے سنتا ہوں کرتا ہوں اور اس کو پھر ریچیک کرتا ہوں تو اگر ایسا کچھ ہوتا ہے سب سے پہلے تو میں ہی بولتا کہ یہاں کمیاں رہے گی فاروق صاحب کیونکہ جمہو سے ہیں میرے بڑے بھائی ہیں اور وہ sentiment سمجھتے ہیں جمہو کشمیر کے اور وہ بڑے senior police officer بھی رہے ہیں اور یہاں ڈی آئی جی رہے تو وہ کبھی بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو کسی بھی religious sentiments کو hurt کرنے والی چیز تو کس نے کیا کہا میں اس پہ چرچہ نہیں کروں گا لیکن یہ full proof تکیسے arrangements ہیں لیکن ایسو پیس کا دھیان رکھتے ہوئے جلوس نہیں نکلیں گے پیر میٹھا سے وہ ستارٹ ہوگا پیر میٹھا میں ہی کلٹی میٹھ ہوگا ہماری ہندو بہنیں ماتائیں وہاں آتی ہیں اپنی منتیں مرادیں مانگتی ہیں سنی کمیٹی آتی ہے سب آ رہے اور ابھی بھی نماز کے بعد وہاں یہ کاروائی شروع ہو رہی ہے چلنے شکریہ سر ہماری صاحب باجت کرنے کے لئے تو یہ تھے ہماری صاحب سینر جنرلیسٹ سوہل کازمی سر جو محرم سے متعلق ہمیں جانکاری دے رہے تھے فرال دیکھتے رہے یہ نیو سیر ایڈیا میں عرف آزم ڈینگ کیمروین شانواز کے ساتھ